یونیورسٹی اور پشاور کے ماہرِ اسارِ قدیمہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے دو صدی قبل مسیح انڈو گریگ دور کے لوہے کا کارہانہ دریافت کر لیا ہے پرفیسر گل رحیم کا کہنا تھا کہ یہ دریافت پشاور کے نزدیک حیات آباد کے علاقے سے کی گئی ہے جو حیرزلہ کی سرحد لگتا ہے اس مقام پر گزشتہ تین سالوں سے کام کیا جا رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ انہیں انڈو گریگ دور کے سکے بھی ملے ہیں جو تقریباً دو ہزار دو سو سال پرانے ہیں پرفیسر کا کہنا تھا کہ انڈو گریگ افغانستان سے آج کے پشاور ہجرت کر کے آئے تھے اور اس علاقے میں انہوں نے ایک سو پچاس سال تک حکومت کی تھی ان کا کہنا تھا کہ بقایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جگہ کسی لوہے کا کارہانہ تھی کیونکہ اس میں لوہے کو پگلانے کے سانچے چھوریاں وغیرہ پائی گئی ہیں ان کے مطابق کارہانے میں تیر کمان چاک اور تلوار بھی بنائے جاتے تھے پرفیسر کا کہنا تھا کہ اس جگہ کو دیکھ کر لگتا ہے کہ کارہانہ دو حصوں میں تھا جبکہ اس وقت کے گرینڈر سٹون فرنس وغیرہ صاف واضح ہیں پرفیسر گل نے مزید کہا کہ حیبر پکتونہا صوبے میں انڈو کریگ دور کا پہلا کارہانہ ریفت کیا گیا ہے ماہرِ اثارِ قدیمہ محمد نعیم کا کہنا تھا کہ بدھ مت کے مقامات اینٹروں سے بنائے گئے تھے جبکہ یہ مٹیگی بنی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے اسے محفوظ بنانا مشکل ہوگا ان کا کہنا تھا کہ انڈو کریگ دور کے بقایات گور خطری اثارِ قدیمہ سے بھی پائے گئے تھے یونیورسٹی اور پشاور میں مروف سکالر جان گل کا کہنا تھا کہ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ طالب علموں نے انڈو گریگ دور کے بقایات دیکھے ہیں اس سے قبل صرف بدھ اور مغل دور کے بقایات کا مطالعہ کیا گیا تھا اگر آپ کو ہمارے ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے شکریہ